بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں علی مصوی پروگرام صبح ہدایت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج بائی ستمبر ہے بیس زلج ہے اور جمرات کا روز ہے میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں پور امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد وعالی محمد علیہ السلام کے خیر اور آفیت سے ہوں گے اور ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے ہمارے پروگرام کی شروعات پروردگار کی بارگاہ میں بہترین کلمات کے ساتھ کی جاتی ہے اور پھر ہم ذکر محمد وعالی محمد علیہ السلام کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وآل محمد الحمد للہ الذي اذهب اللیل مظلما بقدرتي وَجَاءَ بِالنَّهَارِ مُبْسِرًا بِرَحْمَتِي وَكَسَانِي ضِيَاءَهُ وَأَنَا فِي نَعْمَتِي اللہم فَكَمَا أَبْقَيْتَنِي لَهُ فَأَبْقِنِي لِأَمْثَالِهِ وَصَلِّ عَلَى النَّبِي مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَلَا تَفْجَعْنِي فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ مِنَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ بارتكاب المحارم واكتساب المآثين وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعدا واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعدا اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمة التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقضي لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرموك ولا يطيقها إلا نعموك سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنيك وتجعلني من طوارق الهموم والأموم في حصمك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي بي شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين وصل اللہ على سيدنا محمد وآلہ الطاہرين مسلح فمینِ علی کا قصیدان جوئے گنگنایا سویرے سویرے مسلح فمینِ علی کا قصیدان جوئے گنگنایا سویرے سویرے مسلح فمینِ علی کا قصیدان جوئے گنگنایا سویرے 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 خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے سویرے خدا کی قسم پھر علی کا قصیدان جوئے گنگنایا سویرے سویرے جو شیع کی مبادت نے پر کو جھجوڑا تو اس نے بھی غفلت کے بستر کو چھوڑا بستر کو چھوڑا تو خود آفتہ بے شہادت نے اس کا مردر جگایا سویرے سویرے مسلح فمینِ علی کا قصیدان مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے سویرے اُبرتے ہی سورج نے حمدِ خدا کی زیارت کی پھر روزہ مرتضی کی روزہ مرتضی کی پر ان دو نے اپنی زباں میں قصیدان علی کا سنایا سویرے سویرے مُسلح فمینِ علی کا قصیدان جوئے گنگنایا سویرے سویرے ہے زہرہ کی مرضی مشیعت خدا کی ہوا تھا نلب سے ابھی حکم جاری ابھی حکم جاری لباسِ جنا لے کے رزوانِ جنا میں در کھٹ کھٹایا سویرے سویرے مُسلح فمینِ علی کا قصیدان جوئے گنگنایا سویرے سویرے اُٹھی جھوم کر رہے ایمتوں کی گھٹائیں چلی میرے گھر میں جنا کی ہوایں جنا کی ہوایں چراغِ حدیثیں کسا اپنے گھر میں جو میں نے جلایا سویرے سویرے مُسلح فمینِ علی کا قصیدان جوئے گنگنایا سویرے سویرے میں سویا تھا شب میں علی کو بلا کر بحکمِ خدا کچھ پرشتوں نے آ کر پرشتوں نے آ کر مُجھے خواب میں روزہِ مُرقضہ کا نظارہ کر آیا سویرے سویرے مُسلح فمینِ علی کا قصیدان جوئے گنگنایا سویرے سویرے نمازِ موادت میں گزری میری شاہ جھکا فجر میں سر پائے سجدہِ رب پائے سجدہِ رب لگائی تھی لاغت اندھیرے اندھیرے مُنافع کمایا سویرے سویرے مُسلح فمینِ علی کا قصیدان جوئے گنگنایا سویرے سویرے رحمد ہے مولا میں مصروف شب بھر موادت کی محفل سے لوٹا جو میں گھر لوٹا جو میں گھر سویرے 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 مُسلح فمینِ علی کا قصیدان جوئے گنگنایا سویرے سویرے مُسلح فمینِ مُسلح فمینِ جوہاں کلاوڈی رہنے کا امکانات ہیں اور یہ جو کبھی کبھی سنی سپلز ہونے کے بھی امکانات ہیں اس وقت منچسٹر میں جو تیمپیچر ریکارڈ کیا گیا ہے وہ اپنی موسم میں تبدیلی خاص طور پر محسوس کی ہوگی کہ موسم جو ہے وہ آج اس وقت بھائی جا رہی ہے واؤ اپنا بہتمار موسم سا خیال رکھے گا بدلتے ہوئے موسم سے جو ہے وہ بچوں کو اور خود کو بھی محفوظ رکھیں ناظرین آپ کی خدمت میں جو ہے وہ آج پھر ایک جو ہے صحیفہ سجادیہ سے ایک دعا اور پھر اس کے بعد اس پر کچھ بات کریں گے تاکہ دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں کیا فرق پاس پڑ سکتا ہے کہ تبدیلی آ سکتی ہے اور یہ بہت ہدایت کی باتیں ہوتی ہیں جن کو ہم سارا دن سنتے ہیں ان کو سمائنے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ ہم ان کو اپنے زندگی دعا ہے اے پروردگار ہم فکر و فاقہ سے تیری پناہ چاہتے ہیں مزید ارشاد ہے میرے اللہ میں دو رسوائیوں سے پناہ مانگتا ہوں ایک فکر و فاقہ سے اور دوسرے کر سے روایات میں اور ہمیں جو ہم اگر ہسٹری کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس مکتب سے ہم تعلق رکھتے ہیں ہمارے جو آئیم آئی تحرین ہیں انہوں نے مساکین اور فکرہ کو بہت زیادہ احترام دینے کی جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے اس بات کی تاقید کی گئی ہے کہ ان کو عزت احترام دیا جائے ان کی عزت نفس کو پامال نہ کیا جائے اور ان کی بہترامی سے بھی منع کیا گیا ہے ایک روایت ہے جس میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک سرود مند شخص فاخرہ لباس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا اس اسلام میں ایک فقیر و تندس شخص آیا اور وہ آ کر اس امیر کے پہلو میں بیٹھ گیا دورت مند شخص نے اپنے کپڑوں کو فقیر کے قریب سے سمیٹ لیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرز عمر پر بہت غزبناک ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دولت مند شخص سے فرمایا کیا تم در گئے ہو کہ کہیں اس کا فق رفاقہ مجھے نہ چمٹ جائے اس نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ خوف تھا کہ تمہاری سروت اس کے ہاتھ لگ جائے گی اس نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اکرم نے فرمایا کیا تمہیں یہ اندیشہ تھا کہ تمہارے کپڑے آلودہ ہو جائیں گے اس نے پھر درس کی نہیں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر کس چیز نے تجھے اس عمل یعنی کے پہلو تہی پر مجبور کر دیا دولتمند شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میرے نفس کی خامی ہے جو برے عمل کو اچھا بنا کر میرے سامنے پیش کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس عمل کی تلافی میں اپنی دولت کا آدھا حصہ اس فقیر کو دیتا ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فقیر و تنگ دست سے فرمایا کیا تم اس پیش کرش کو قبول کرتے ہو فقیر نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے قبول نہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اندیشہ ہے دولت پا کر کہیں میں بھی اس طرح کا نہ بن جاؤں ناظرین کتنا خوبصورتی سے جو ہے یہ اس چیز میں جو ہے اس واقعے میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو دولت ہے وہ انسان کے اندر اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بہت ساری برائیوں کو جنم دینے کا باعث بھی بنتی ہے اس لئے مال و دولت کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان کہا گیا ہے یہ کیسا امتحان ہوتا ہے جس میں ہمارے اندر یہ تینڈنسی پیدا ہوتی ہے جس کے اندر ہم انکلائنٹ ہوتے ہیں برائیوں کی طرف زیادہ ظاہر جب دولت ہمارے پاس ہوتی ہے ہم جو ہوتے ہیں وہ مالی طور پر آسودہ اور خوشحال ہوتے ہیں تو ہم شیطان جو ہے وہ ہماری توجہ زیادہ سے زیادہ ان باتوں کی طرف مبذول کراتا ہے جس کو ہم دولت سے خرید سکتے ہیں ایسی خوشیاں ایسی نا پائدار اور ٹیمپوری خوشیاں جن کی طرف متوجہ کرواتا ہے جن کے حاصل ہونے سے ہم گناہ گار ہو جاتے ہیں دولت کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور دولت اگر ایک طریقے سے استعمال کی جائے اور اللہ کی اس دیوی نعمت کو اور اس آزمائش کو بھی اس کو کہا جائے اس پر اگر آپ پورا اتریں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم مقام و مرتبہ پا سکتے ہیں اگر دولت جو ہے وہ صحیح راستے پر خرچ کی جائے اگر دولت جو ہے وہ اپنے اہل و یال پر اچھے طریقے سے خرچ کی جائے اور اس کا غیر ضروری استعمال نہ کیا جائے اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس کا جو حصہ اللہ تعالیٰ نے کم جو انفورچنیٹ لوگ ہیں ان کے لیے جو مقرر کیا ہے وہ ہم دے سکیں اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں غریب اور فقیر کو جو ہے وہ حقیر شمار نہیں کرنا چاہیے معاشرے پر غربہ کے بہت سارے حقوق ہیں کیونکہ ہم یہ بات بہت عجیب سی لگتی ہے غربہ کے حقوق ہم نے آج تک شاید یہ لفظ اس پر زیادہ گارڈ نہیں کیا ہوگا لیکن غربہ کے بھی حقوق ہیں اور وہ معاشرے پر بہت زیادہ ہیں دولت مندوں کو چاہیے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ وہ ان کی ضروریات کو وہاں پہنچائیں اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ وہ در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائیں ان کی عزت نفس پامال نہ ہو ان کو کسی دوسرے کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اس خاموشی سے اس شاہستگی سے مدد کیجئے غربہ کی کہ ان کی جو عزت نفس ہے وہ مجرور نہ ہو اس سے بڑھ کر اور حکومت کے فرائز میں بھی یہ شامل ہے کہ غربہ اور فقرہ کے حقوق کو ادا کریں اسلام نے ناظرین ان کے حقوق پر اس حد تک تاقید کی ہے کہ آپ اس لیے بھی تاقید کی ہے کہ غربت کا جو ہے وہ خاتمہ ہو سکے اور دوسری طرف طبقاتی نظام سے چھٹکارہ حاصل ہو سکے ایسا معاشرہ ناظرین کبھی بھی پروان نہیں چڑھ سکتا اور وہ حکومت کبھی اپن اقدار کو محفوظ نہیں رکھ سکتی جس میں طبقاتی نظام کار فرما ہو ایسی پولیسی نہائیت مضموم ہے کہ غریب کو غریب تر اور امیر کو امیر تک کیا جائے اس کے علاوہ ناظرین طبقاتی نظام جو ہے وہ اس بات پر بھی دلیل ہے کہ نظام میں عدل کا فقدان ہے ایک بہت بڑا اشارہ ہے بہت بڑا ایک سیمٹم ہے سگنل ہے اس بات کی طرف کے جو معاشرہ ہے وہ نائنصافی اور بے عدلی کا شکار ہے چونکہ اگر عدل کا نظام کار فرما ہوتا تو طبقاتی سسٹم وجود میں ہی نہ آتا موجودہ حالات یعنی دنیا جبکہ دہشت اور وحشت کا شکار ہے فتنہ و فساد کی آگ ہر طرف بھڑک رہی ہے ہر طرف طبقہ بندی کا راج ہے اور ظلم و بربریت اپنے اروج پر ہے ہر انسان اس انتظار میں ہے کہ عدل کی حکمرانی ہو تاکہ عدل کی حکمرانی کے بعد طبقاتی نظام کا خاتمہ ہو ظلم و بربریت سے نجات حاصل ہو اور سکون و اتمنان کی زندگی بس رہو حقیقت یہ ہے کہ دنیا کو ناظرین اس وقت عدل کا انتظار ہے اور عدل کو جو ہے وہ ایک امام کا انتظار ہے ہمارے امام کا انتظار ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ہم منتظر ہیں کہ ہم ان کی جو ان کی قربت حاصل کر سکیں اور جب وہ تشریف لائیں تو زمین کو اس طرح عدل و عدالت سے بھر دیں جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہے ان تمام باتوں کو کہنے کا مقصد بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں غریب و نادار کی بہت عزت اور احترام ہے اور خدا تعالیٰ کے ہاں غریب کا بہت زیادہ مقام ہے غریب کا حساب و کتاب بھی آسان ہے قیامت کے دن غریب اپنے حساب سے بہت جلد فارق ہو جائے گا حسول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ بحشت کے دروازے پر دستک دیں گے آواز آئے گی تم کون ہو وہ کہیں گے ہم غریب اور نادار ہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا حساب و کتاب ہو گیا وہ کہیں گے نہیں ہمیں کچھ نہیں دیا گیا کہ اس پر ہمارا حساب ہو پس خدا تعالیٰ کی آواز آئے گی یہ سشت کہہ رہے ہیں انہیں بحشت میں جانے دیا جائے اور ایک اور جگہ روایت ہے کہ عزت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا خداوند عالم کی طرف سے منادی ہوگی غریب اور نادار لوگ کہاں ہیں پس کئی بندوں میں تمہارے لیے سوئی ماذا چاہتی ہوں پس کئی لوگ ایڈیوں پر کھڑے ہو کر کہیں گے بارالہی ہم حاضر ہیں خداوند عالم فرمائے گا اے میرے بندوں میں نے تمہیں دنیا میں ظلیل ہونے کے لیے فکر میں مبتلا نہیں کیا بلکہ میں نے تمہیں آج کے دن کے لیے منتخب کیا ہے اٹھو اور ان چہروں کو تلاش کرو جنہوں نے تمہارے حق میں وفا کی ہے اور تمہارے ساتھ نیکی کی ہے میری خوشنودی کہ خاطر ان کا ہاتھ پکڑو اور انہیں جنت میں لے جاؤ ایک اور اشاد گرامی ہے مام جفر صادق علیہ السلام کا قیامت کے دن خداوند عالم با ایمان غریب اور نادار لوگوں سے اس طرح خطاب کرے گا جس طرح کوئی کسی سے عزرقا ہی کرتا ہے لہٰذا ناظرین ہم اس باتوں سے ان حدیث سے یہ سبق حاصل کرتے ہیں کہ تنگ دست اور غریب بڑی عظمت کا مالک ہے اسے حقیق سمجھنا گناہ ہے اور غریب و نادار لوگ قوم کے امتحان کے لیے امتحان کا باعث ہیں ناظرین ہمارا سیگمنٹ کا وقت تم ہو چکا ہے ہم انشاءاللہ آپ سے وقفے کے بعد ملیں گے جائیں گے ہمیں چھوٹے سر بریک کی طرف موسیقی موسیقی موسیقی